بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہماری موجودہ حکومت وہ سیاسی عظم رکھتی ہے ہم آج جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے پاس اس نئی صورتحال میں کیا آپشنز موجود ہیں اور اس موضوع پر گفتو کرنے کے لیے ہم نے جن دوستوں کو دعوت دی ہے ان میں موہد حسین سید صاحب ہیں آپٹورنی اٹ لاو ہیں امریکہ میں پریکٹس کرتے ہیں نیشن کے لیے کولم لکھتے ہیں اور پولیسی اینیلیسٹ ہے میرے دوسرے مہمان ہیں سینٹر کامل علی آغا صاحب آپ اس وقت یہاں دو جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہوں گے ایک تو ان کی اپنی جماعت اور دوسرے ان کے الائز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تیسری جماعت جنہوں نے مجھے ووڈ ڈالا ہے وہ نون لی گئے اور تیسرے میرے مہمان ہیں برگیڈیر نادر میر صاحب آپ جیو پولیٹکس کے مہر ہیں تو گفتو کا آغاز کرتے ہیں موہد حسین سید صاحب سے موہد حسین سید صاحب میں نے ذکر کیا اپنے افتدائیے میں کہ مشکلات تو بے پناہ ہیں جو انرجی کرائیسز ہے جس پر ہماری پوری معیشت جو ہے اس کا دارومدار ہے اس کے لیے ہمارے پاس بہت لیمٹیڈ آپشن ہے اور ایران اس میں ایک آپشن ہے ہماری ڈیڈرشپ نے پہلی مرتبہ جرت کر کے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے شاید امریکہ ناراض ہے اور انہوں نے کوئی ڈھکے چھپے لہجے میں بات نہیں کیا وضع انداز میں دھمکی دیا کہ اگر آپ نے یہ اپشن ایکسپلور کیا تو ہم آپ کے خلاف سینکشنٹ لگا دیں گے آپ فرمائیے گا آپ امریکن مائنڈ سیٹ کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں how it works کس صورتحال سے دوچار ہیں ہم اس وقت یہ دیکھیں نا کہ کس کانٹیکس میں ایک تو الیکشن جیئر ہے امریکہ میں دوسری بات ہے بنجمن نتن یاہو اسرائیل کا پرائم میسٹر ابھی واشنگٹن آنے والا ہے پھر وہاں اینول میٹنگ ہے امریکن وہ یوکی امانو ویری کمپلائنٹ پرسن جس لیک جیسے کوفی انان تھا اس میں یہ نہ بھولیں آپ کے جو ایران کے مطلق پریشر ہے اس میں جو امپورٹن چیز یہاں امریکہ یہاں پاکستان نے مس ہو رہی ہے کہ ایراب اسٹیبلشمنٹ اس ایشو میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں پبلکلی اور بات کرتے ہیں پرائیویڈلی ان کا اور سٹانس ہے جس منافقت کی بات آپ اکثر کرتے ہیں یہ سب سے بڑا آپچن ہے کہ آپ کے پاس 57 مسلم کنٹری ہیں easiest thing is کہ ایک مسلم کنٹری after invasions of اراک اور افغانستان is under threat of another attack what is stopping the islamic conference from convening that's the question which has to be asked یہی crisis تھا 1973 میں after the arab israeli war جو king faysal نے جو اپنے پہلے 1971 میں بکتا تھا king faysal نے oil embargo لگایا اس کے بعد king faysal was the architect of the lahore summit where the palestines were recognized the PL was a body تو یہ ایک crisis ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کافی راستے ہیں ابھی آج obama کی جو statement is very interesting اس نے کہا کہ ایران کے اوپر ان پریشر ڈالیں گے لیکن اسریل کو بھی warning دی ہے کیونکہ american جو military ہے نا اس میں there is no appetite to open a third front against ایران اور اس کا ان کی military leadership اظہار بھی کر چکی ہے اس میں ان کا جو سین کوم کا commander تھا admiral felon he has already resigned یہ جو ان کا CIA کا head ہے Petraeus اس نے صاف clearly کہا تھا کہ سب سے بڑا crisis muslim world میں ہے israeli palestine issue which remains unzolved اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک دکھنا چاہیے کہ obama کی جو اپنی جو ہے main advisor Valerie Jarrett she is an alien born obama اتنا pressure نہیں ہے لیکن یہ israeli lobby basically very clear cut neocon lobby is another name for israeli lobby they are driving and pushing america for basically another conflict لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ تو ہے confucius نے کہا تھا if you point a finger three fingers are pointing at yourself issue of self scrutiny there are 40 plus muslim embassies in washington and muslims are supposed to be the richest in the world where is the voice that has to be checked that has to be checked and is will and اور یہ بہت اتمنان کی بات ہے کہ جو بھی ایکشن ابھی ایران کی گیس پائپ لائن کے حوالے سے حکومت نے لیا ہے اس میں ایک جرت کا انصر دکھائی دیتا ہے چاہے پرائیم نیسٹر ہو چاہے فارم نیسٹر کہا کہ نہیں یہ ہمارے مفاد میں ہے ہم اپنا مفاد جو دیکھیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو محرد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے محرد صاحب نے جو اصل حقائق ہیں گرونڈ ریالیٹیز ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس کی وہ میرے خیال میں بڑی ٹو پکچر جو ہے بیان کر دیا اس کے بعد جو آپ نے ابھی بات کیا یہ سارے مسائل جو اس وقت بڑھ رہے ہیں پاکستان کے خلاف بھی یہ جتنی تھریٹس آ رہی ہیں جتنا کچھ بھی ہے ابھی تو بالکل امریکن جو ہے نا بالکل وہ کہتے ہیں ننگے ہو کے آگئے ہیں سامنے بلکل وہ کلیر ہے ان کی پکچر کلیر ہے وہ اصل جو بلوچستان کے اندر بھی جتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے جتنی یہ خراب بھی ہے یہ جو وہ خاتون موزز جو ہے وہ شہید ہوئی ہے میں اصل میں یہ کہوں گا کیونکہ وہ ساری ایک سادش انٹرنیشنل سیریو کے اندر اس کا حصہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اتنا پریشر ڈال دیا جائے اتنی بچینی پھلا دی جائے کہ یہ نہ ہو کہ یہ دو اسلامی ملک جو ہیں آپس میں یہ پائپ لائن کے ذریعے جڑ جائیں یہ ایک پائپ لائن تو ہماری ہے نہ لا الہ محمد الرسول اللہ کی وہ تو ہمیں جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنے اسلامی کنٹریز ہیں انہوں نے آج تک ہوش کا دامن نہیں تنبالا میں نے آپ کہہ جی رہے ہیں کہ ڈیوائیڈنڈ رول والی پولیسی کا چکار ہم ہو رہے ہیں وہ تو کریں گے لیکن ابھی ہمیں خدا کے لیے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ باری باری امریکنز جو ہے وہ ہمیں تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں وہ انہیں خطرہ صرف مسلم ممالک سے ہے اور وہ انہوں نے یہ سوچ لی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جہاں میں انگیج ہیں ان کے پاس اگر اکل آگئی تو یہ تو ہمیں سپر پاور نہیں رہنے دیں گے ان کو دیکھنا روس کے بعد اگر کوئی سپر پاور نظر آ رہی ہے وہ اسلامی کنٹریز کی جو ارگنائزیشن ہے اگر وہ کسی وقت فہال ہو گئی ان کو خوش آ گیا تو وہ ان کی پاور جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کے حوالے سے موائد صاحب سے ہم نے پہلے پروگرام میں بھی بات کی تھی واپس آئیں گے آپ کو برگیڈی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے جو انٹرنیشنل اقوام عالم جو ہیں ان کے درمیان ہوتی ہے جس میں اتنی کروڈٹی نہیں ہوتی یہ ہم اتنے ہی مظلوم ہو گئے ہیں ہم اٹومک پاور بھی ہیں ہم ریجن میں موس سٹیٹیجیکلی لکیٹڈ بھی ہیں اس کے باوجود ہمیں اتنی کروڈ فارم میں جو تھریٹس مل رہی ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو سلیم صاحب میرا آرٹیکل اخبار میں چھپا آپ نے چھپا بلوشتان ان جیو پولٹکس یہ دو دن پر اور وہ سارا اس پر کافی کمینٹس پر آ رہا چل پڑے اس کے علاوہ میری دوسری کتاب بھی میرا بلوگ بھی ہے پاکستان ان جیو پولٹکس اور کتاب بھی آ رہی ہے پاکستان جیو پولٹکس اس میں سے ساری باتیں جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہیں جو انہوں نے کہیں گلوبل انوارمنٹ جیو پولٹکل انوارمنٹ ساری ہیں یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا میں پہلے جواب دیتا ہوں پھر آئے پروسیڈ آپ نے پوچھا کہ جی سب کچھ ہوتے ہوئے نیوکلئر اور پیوٹل گلوبل لوکیشن اور آل اس کے بعد تو یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے مسئلہ آپ کی ایلیٹ میں ہے پاکستان کی جو ایلیٹ ہے اور میں بہت سری ٹی وی چینلز پر ایک آیا چکا ہوں یہ آپ پولٹکل ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں ایلیٹ بھی ساتھ ہی مشرف کا نام تو میں نے سب سے پہلے لیا ہے اس میں اور میں نے اس کو کہا کہ اس کو ٹرائل کرو تو بلوشتان کا آدھا مسئلہ تب آل ہوگا اور اس میں اور بھی لوگ ہیں اس میں کچھ ہو ساتا ہے میڈیا ایلیٹ بھی ہو ایلیٹ بھی کافی ساری براود ہے وہ کس طرح کی ویلت ہے ان پر لیوریج بہت ہے ان کی اب انہوں نے بڑی چھے ٹرکی کی ایزامپل دی میں ٹرکی میں سٹاف کورس بھی کر چکا ہوں لینگویج بولتا ہوں اب ٹرکی کیوں اتنا انڈیپینڈنٹ ہوا ہوئے یہ چائنا کیوں انڈیپینڈنٹ بکاوز دوس کنٹریز آف نیشنلزم ان کے لوگ وہاں سے باقی لنگ نہیں جاتے ہمارے اگر آپ تین ایشوز دیکھیں تو ہماری اس کا تین بڑے ایشوز ایشوز پر ایک نیشنل انٹیگریشن نیشنلزم جس کا آنسر ہے دوسرا نیشنل ایکانومی جو خراب ہے اور تیسرا نیشنل سیکیورٹی یہ تینوں لنگٹ ہیں آپس میں تینوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ سمپلیمنٹ کرتے ہیں اگر ایک کمزور ہوگا تو دوسرا بھی کمزور ہوگا تو یہ ہمارے کمزوری ہیں مگر میں آپ کو ڈریکٹ اس پر آنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت اچھا فرمایا ہم نے بھی تو کوئی حل کا نکالنا ہے میرا آرٹیکل چھپا تھا پراوڈا میں موسکو سے چھپتا ہے نیکسٹ وار ایران نام تھا اور وہ بڑی دنیا میں گیا اور وہ یہی ہے جو بتا رہے ہیں وہ بیسکلی امریکہ میں ان کو یہ کہنے آیا ہے کہ یا ہمیں کرنے تو یہ بیسکلی وہ فرمولا لارے ہیں وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہم نے کیا کرنا ہے پاکستان پہ آتے ہیں امریکہ میں واشنٹرم کی ڈیسین تو ان کی ہے اسلامباد کی ڈیسین تو ہماری ہے کہ وہ بھی نہیں ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے مجھے خوشی ہے کہ ہم تینوں کے خیالات اور آپ چاروں کے تقریبے خیالات ملتے لگتے ہیں اسی طرح ایک نیشنل کونسنس بنائیں پاکستان میں تاکہ کچھ چیزوں پہ پاکستانی نیشن جنائٹ ہو پہلی تو یہ بات ہے مثلاً ایران ایران کے ساتھ کیوں ہمیں ایک کلوزنس چاہیے ہسٹری جیوگریفی ریلیجن ایکنومکس ایموشن وہ اپنی جگہ ہے مگر لیٹسٹ یہ ہے کہ بلو جستان جیستہ فرمایا ہے انہوں نے اور صحیح فرمایا ہے اس کو الگ کرنے کی پوری ایک ایک بلیٹنڈ اور اوپن اگریشن ہو رہا ہے تھرڈز تک آگئی تو بلو جستان کا دوسرا حصہ سیستان ایران میں ہے اس کو بھی جندلہ ایکٹیف کی ہوئی ہے ایران اور آپ پاکستان اور ایران مل کے جب کٹھے ہوتے ہیں تو ایکنومکلی بھی جیو ایکنومکس کے لحاظ سے دونوں کا فائدہ ہوتا ہے پائپ لین جو یہاں آتی ہے وہ چینہ تک جاتی ہے ایک ایشن گریڈ بنتا ہے انرجی گریڈ جس کو وہ روکنا چاہتے ہیں بائی دنی کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ سینٹل ایشیا سے وہ لائیں ازاد انڈیپنڈنٹ بلو جستان میں اور وہاں سے گوادر سے وہ پائپ کر کے باہر لے جائیں جو امریکن پلان تھا نیو کارن پلان جو کرنل ریلف پیٹرز کا نقشہ تھا جو بسارے دنیا میں چل رہے ہیں سو آپ نے تو یہ کرنا ہے جو آپ کے انٹرسٹ میں ہے آپ ایران کے ساتھ نوٹ اونلی آپ ان کے ساتھ جو ایکنومکلی بٹھ آپ نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے بلو جستان کے لحاظ سے آپ ان سے کوپریٹ کریں اور اس کے بعد ایک میں آپ سے اور بات کرنا ہے خالی ایران تک مت محدود کریں بیسکلی میں اس پہ آ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی نیشنل پولیسی ریتنگ کرنی ہے دیکھیں آپ پاکستان کو جو میرا ویور میں نے اس پہ کتاب لکھی تھی کئی سال پہلے جو پبلش ہوئی غواردر انڈی گلویل چیس بورڈ اور اس میں یہی باتیں لکھی تھی پرگیر صاحب واپس آتا ہوں میں اس کو پر بہت صاحب یہ بتائی ہے کہ یہ جو قراردار پاس ہو گئی اچانک یعنی ٹیبل ہو گئی اچانک امریکہ میں جس پر کافی ریاکشن ہے پاکستان کے جو محب وطن لوگ ہیں ان کی طرف سے ہمیں امریکہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو کوئی نہیں ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ اس کو ایز این اینلسٹ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ حرکت کیا ہے دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں ایک تو وہ ایک تھرڈ پلاس کانگرسمین ہے ڈینہ روشبک اس کو امریکہ میں خود نہیں جانتا اس کی کانگرس میں بھی حیثیت کوئی نہیں ہے ایک تھرڈ کلاس آدمی نیچ مارا ہے یہاں سب کو زکام ہو گیا ہے اس کا کاؤنٹر بڑا سان تھا اس کا کاؤنٹر تھا کہ ہماری ایمبیسٹر یا یہ مسلم ایمبیسٹر تھے کہنا چاہیے تھا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے ہیومن رائیٹس کے اوپر اتنی سنسٹیوٹی ہے ابھی اس چیز کو براؤڈن کریں کشمیریوں کے اوپر بھی ایرنگ ہول کریں اور پیلیسٹینز ان گھزہ ان بیسٹ بینک خود آپ کو چل جائے گا اور اگر مناسب جنے میکسی کو تک بھی دے جائیں یہ کاؤنٹر نہیں ہمیں کرنا آتا دوسری بات ہے ہم باعت کرتے ہیں یعنی ہم نے ایموشنلی ریاکٹیا ہے انٹریجنٹلی نہیں کیا although we have been inviting outside interference for years and years پاکستانی elites has been doing that اب ہی رو رہی ہیں گے unwanted interference دوسری بات ہے let's look within ہم کہہ رہے ہیں بلو جستان کو لیتا خود پاکستان میں ہماری جو established parties ہیں groups ہیں وہ کہتے ہیں کہ اور ٹکڑے کریں پاکستان کے which is a plan basically develop abroad anytime آپ inflame کرتے ہیں ethno-nationalism brookialism linguistic barriers لے کے آنگے ethnicity لے کے آنگے this is a soft break up soft separation of پاکستان یہ پاکستان کو دوسرا یوگو سلاوی امرانی کو کوش کرنی ہے look even at india 60 of their in their 60 districts two-thirds of them are basically invaded by the maoist uprising which is not even noticed اور خود دیکھیں جو باہر کے countries نے when they had to deal with secessionism میں کہتا ہوں بڑا کلیر میسیج ہے بلوچیوں کو if they are within the tent of pakistan they are fully entitled to make the claim as first class citizens but when they gets when they get outside the tent of pakistan it is totally unacceptable within america میں دیکھیں malcolm max کو اتنا بڑا leader اس کو کیوں خراب کیا تھا کہ black separatist محمد علی went from cashes کے محمد علی اس کو ایسا ڈیگریٹ کیا they took away his title تسلسل کے ساتھ ایک رویہ ہے کاملی آغا صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ ہم نے اس پر سٹینڈ تو لے لیا ہے پرائیمیسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا فارمیسٹر نے بھی کہہ دیا ہم کھڑے رہیں گے اس پر یا وہ جالی نعرہ مار کے پھر اس کے بعد لیٹ تے ہوئے بھی ہم دو منٹ نہیں لگاتے میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ سب سے ماضی میں اتر رہا ہے وہ کچھ اسی قسم کا اتر رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے اچھی بات ہے ایک political سائس کے سائس لیں تو یہ ایک اچھا جو ہے وہ ٹرینڈ ہے جو انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر ہمارا جو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر یہ ایک بہتری آئی ہے ورنہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک دفتر ہے اس کے اندر ساری پالیسیز تیعہ ہوتی تھی اور اس کے باہر کچھ نہیں نکلتا تھا وہ بھی اس کے اندر بھی یا فوج زیادہ محصر پر داردہ کرتی تھی یا وہ چند بیروکیٹس بیٹھے ہوتے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اب اگر یہ سیاسی پلیٹ فارم پہ یہ ساری ڈسکیشن کے بعد یہ پالیسیز آ رہی ہیں اور عام کی خواہش کے مطابق آ رہی ہیں پاکستان کے فائدے میں آ رہی ہیں اور پھر مسلم امہ کی جو خواہش ہے اس کے مطابق آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ ایسا فیصلہ ہے جس کو واپس نہیں لیا جا سکے گا مجھے یہ یہ ایسا یہ آپ ہم بات کرنا ہے کہ واپس لیا ہی نہیں جا سکتا نہیں لیا جائے گا دیکھیں اگر فائدہ ہو تو وہ آفٹر ڈسکیشن اور نیشنل انٹرسٹ میں بھی ہو یہ نیشنل انٹرسٹ میں بھی ہو پرگیری صاحب آپ یہ پرمائیے گا کہ اس ریجن میں سالسٹیں تو انٹرنیشنل ہو رہی ہیں آپ نے خود بھی اشارہ کیا مہاد صاحب نے تو کافی تفصیل سے اس پر روشن ڈالی ہے ہمارے پاس ان سالسٹوں سے لڑنے کے لیے اس ریجن میں آپشنز کیا ہیں کیا ہم چائنہ کی طرف دیکھیں کیا ہم رشیہ کی طرف دیکھیں کریں کیا جائیں کہاں اس کا جواب لیتے ہیں ایک بریک کا وقت ہے ناظرین چلتے ہیں ایک بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو برگیڈی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے برگیڈی صاحب سے پوچھا تھا کہ ہم اس علاقے میں اس ریجن میں کیا کریں کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس جی برگیڈی صاحب میں نے آپ سے عرص کیجی سب سے پہلے تو آپ کو نیشنل پالیسی ریکنسیڈر کرنی ہے ایران اور باقیوں کے بعد ایک سیکنڈ کے بعد ہوگی پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ پاکستانیوں کو یونائٹ کریں اور وہ مشکل نہیں جس طرح ایران پہ جو پیپلز پارٹی کی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے اور جماعت الدعویہ جو ان سے کافی مختلف ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ پائپ لائن کرو وغیرہ کرو آج کی یہ خبر ہے اور بہت سے لوگ جن کے مختلف خیالات ہیں ایران پہ ایک خیال رکھتے ہیں اسی طرح بہت سارے اور پوائنٹس ہیں ڈیفنس آف پاکستان اور بنیادی باتیں جس پہ آپ تمام پاکستانیز کو ایک پلیٹ فارم پہ لاسکتے ہیں تو پولیٹکس کو اور نیشنل انٹرسٹ یا نیشنل سیکیورٹی یا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں ان کو ذرا سپریٹ کریں سٹیٹ اور گورنمنٹ کو سپریٹ کریں پاکستان کو اوپر رکھیں اب آف ایوری تنگ اور لوگوں کو یونائٹ کریں ایز ای کمپلیٹ نیشنل کنسنسس اجیو کریں یہ پہلا شکریہ یہ تو وہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں نہیں نہیں یہ ہوں کیونکہ دیکھیں نا ہاؤس ان آرڈر جس گھر کے اندر آگ لگی ہے وہ باہر بات میں بات کریں گے پہلے گھر کو تو ساتھ مگر سیملٹینیس لی جو دوسری بات ہے اس پہ بھی آ رہو ہیں یہ ساتھ کرنا نا جو کہ آپ باہر بات کرتے تو آپ کے گھر کے مگر بنیادلی ریکوارمنٹ یہ ہے کہ پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں اپنا ہاؤس ان آرڈر تو کریں جب کسی کے دوسرے کے گھر جائیں گے تو وہ کہیں گے جی آپ کے تو گھر میں آگ لگی ہے وہ پیچھے پتہ نہیں آپ وزیراعظم ہوں گے کے نہیں آپ فلانے ہوں گے کے نہیں ملکہ you have to make sure کہ آپ یونائٹیڈ سٹینڈ لیں تاکہ دنیا کے سامنے ایک نیشن اس طرح دو نیشنز ہیں آج ترکی اور چائنہ جو برتی نیشنز ہیں because they are very united at home besides economics دوسری چیز جو ہے جیو پولیٹکس میرا سبجیکٹ ہے میں نے آپ سے ارس کی میرا بلوگ چل رہا ہے پاکستان ہے جیو پولیٹکس کتاب آ رہی ہے میرے آرٹیکلز اس کو اللہ کے فضل سے آپ نیٹ پہ دیکھیں گوگل پہ ورلڈ پہ جا رہی ہیں جیو پولیٹکس is in your favor یہ تو سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جیو پولیٹکس میں ہماری elite تو totally united initiated ہے جیو پولیٹکس آپ کے favor میں چل رہی ہے اس کو دیکھیں افغانستان میں Americans have lost the war دس سال لڑ لیا انہوں نے اب وہ جا رہے ہیں وہاں سے طالبان تو نہیں ہارے طالبان نے اتھیار تو نہیں ڈال رہے ہیں نا انہوں نے ڈالنے ہیں آرام سے دیکھ لیجئے اس کے آگے چلیں آپ ایران ایران is as defined to the west اور the Americans یہ وہ پہلے تھا اس کے اوپر اور یہ اٹیک پلان کریں یا نہ کریں ابھی یہ نوبت آگئی ہے بہت اچھا آپ انہوں نے بتایا کہ جی امریکہ روک رہا ہے اسرائیل کو for whatever reasons but fact is اس امریکہ اسریلیز ایڈیمنٹ ہے اٹیک کرنے کے لیے اور امریکہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں so that means کہ امریکنز کا بھی نہیں ہوں تو یہاں تک کہہ دی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں if you go for a unilateral action اور اس وقت آپ کی knowledge میں کیونکہ یہ میرا subject ہے 50% سے بلکہ majority of اسریلیز یہ کہہ رہے ہیں اسریل میں جو latest polls ہوئے ہیں ابھی اس کے نیتن جوک یہ امریکہ کے وزٹ کینیڈا اور امریکہ وزٹ پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر امریکہ guarantee نہیں کرتا کہ وہ war میں آئے گا ایران کے خلاف تو آپ attack ہی نہ کریں یہ اسریلی public کہہ رہی ہے بکہ ان کو پتا ہے کہ اسریل ایران اتنا چھوٹا نہیں ہے جس کو اسریل صرف دو ائر strike سے یہ ختم کر دے گا ایران is a strong united country اور آپ کا جو ہم ان کے ساتھ arrangement کر رہے ہیں ہوں کرنا چاہتے ہیں جس میں جیو اکنومکس آئے پائپ لینز ہیں گوادر سے آپ کی کوشکل ہائیوے اس کو تیران میں جا چکی ہے بائی دوئے لوگوں کو یہاں علم ہی نہیں ہے اس بات کا کہ جیوگریفکلی ہم صرف زائیدان سے لنک نہیں ہیں ہم سڑک سے فیزیکلی بھی لنک ہو چکے ہیں ایران کے ساتھ سمندر کے راستے بھی جو خوشکل ہائے ہوئے اچھا سو ایران کے ساتھ آپ کلوزنس نائے اکنومکس میں اور سیکیورٹی میں بلوجستان کی سیکیورٹی اور سیستان کی سیکیورٹی کو یونائٹیڈ فرنٹ بنائیں تاکہ یہ جو باہر کنسپیریسی ہو رہے ہیں ان کو بولیں جیسے کٹھے مل کے لڑیں گے اگر حملہ ہوا جو بھی حملہ کرے گا پہلی بار ترکی ترکی کے ساتھ آپ کی ففٹین بگسٹ اکانومی ہے ون ٹریلین ڈالر کی میں ترکیش بولتا ہوں ترکی میں جو رہ چکا ہوں بہت دو جا چکا ہوں سٹاف کورس بھی وہاں کیا تھا سب سے عزیز ملک ان کو وہ پاکستان ہے اگر آپ ان کو ترکوں کا جانتی ہو تو وہ ان کے ساتھ اور قریب ہم جا سکتے ہیں وہ بھی یہ گبرتی ریجنل پاور ہے وہاں پر ان کے ساتھ قربت بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے وہ آنا چاہتے ہیں اور وہ یہ پرانا ٹرکی نہیں ہے جو سیکلرسٹ نیٹو کے انٹر تھا وہ کافی انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہے اس وقت ٹھیک ہے میں آتا ہوں واپس ایک منہ اسی طرح سعودیز کی بھی آپ کے ساتھ بہت سارے لنکیجز ہیں اور چائنا اور ون لاشٹ کنٹری اس ریشیا میں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے آرٹیکل میں لکھا ہے جس ملک کے ساتھ چینج آتا ہے نا جیو پلٹیکل چینج جونکہ پیوٹن بھی واپس آ رہا ہے جو سٹانس سٹینڈ لے رہا ہے امریکہ کے خلاف وہ رشیا ہے آپ کو چائنا کی سپورٹ چاہیے بڑھ آپ کو رشیا کی سپورٹ بھی چاہیے ٹھیک یہ ہمارے پاس اپشن ہے کاملیلی آغاز صاحب یہ فرمائیے کہ اب تو آپ کے پاس مجورٹی ہے سینڈ میں بھی ہے اور نیشنل سیمبلی میں بھی ہے آپ قریبی علیج بھی ہیں پیپلز پارٹی کے اب تو ڈیرنگ ڈیسیشن لے لینے چاہیے اب تو ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ محول دیکھیں گے آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ محول وہاں بنے گا دونوں ایوانوں میں میرا خیال ہے بہر شاہر یہ بن چکا ہوا ہے دیکھیں یہ جو اسلامی بلوگ کی بات ہوتی ہے اس وقت تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کافی اچیومنٹ ہو چکی ہے ابھی پاکستان ایران افہانستان کی کی سروران کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اس کے بعد پھر ٹرکی افہانستان اور پاکستان کی ہو چکی ہیں اور اس میں یہ یہ معاملہ تو آگے چل رہا ہے اور چائنہ کے ساتھ آپ کے روابط جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ان میں تیزی آ رہی ہے اب آپ کے ساتھ جو ہے وہ جو ان کی گفتگو ہے وہ میرے خیال میں اس ساتھ سے آگے جا چکی ہے کہ صرف پیپر ورک ہو رہا اب تو گرونٹ پہ ورک ہو رہا ہے ان کے ساتھ تعلقات رشیہ کے ساتھ آپ کے روابط بڑھے ہیں یہ چیزیں یہ آپ کی سیاسی حکومت نے اس میں اچیمنٹس کی ہیں اب معاملہ تو یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ اس کو کتاب میں لکھتے حکومت شائع کر دے گی اور اس کے میڈیا کو جاری کر دے گی کئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گریجولی آگے بڑھنی ہوتی ہیں تو میرے خیال میں لیکن آپ پر امید ہیں کہ چیزیں آگے بڑھیں گے میں کہتا ہوں یہ شروع ہو چکا ہے اگر میرے خیال میں میرے سے زیادہ محض صاحب جانتے ہوں گے کہ یہ اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں اور پھر ہماری ان کے ساتھ جو فرینڈشپ ہے اس کو وہ پبلک ٹو پبلک بھی کافی آگے بڑھ رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو روابط ہیں آپ دیکھ لیں کتنی تیزی کے ساتھ اس میں ہمارے مشاہد سید سید کا بڑا رول ہے اس کے اندر اور بڑے وہ ایکٹیو ہیں آپ دیکھ لیں اس کے بعد اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ جتنے یہ ہماری یہ تھائی لینڈ یہ ہانگ کاغنگ یہ بینک کاؤک اور یہ ادھر جتنے ہمارے ملائشیا ہے یہ سارے یہ موالک جو ہیں اس کے اندر جس طرح پینٹیٹ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کے ساتھ روابط بڑھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ الٹی میٹلی جب لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوں گی تو دیکھیں یہ پریکٹیکلی اس وقت سامنے آتی ہیں جب کوئی تھریڈ جو ہے وہ آن گراؤنڈ آپ کے سامنے آ جائیں یہ پھر تک جلے گا کہ یہ کہاں تک معاملات چلیں ہیں یہ ایسے نہیں ہیں اس وقت کافی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پر آگرس ہو چکی ہے اور یہ بڑے گی بھی آپ کے ساتھ دعا گیا ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو معاید صاحب آپ کی جو بات ہے میری سوئی اس کے اوپر پھسی ہوئی ہے جو آپ نے فلسطین کی بات کی اور جو آپ نے آئیل امبارگو کے حوالے سے جو گفتو کی آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک ریجنل سمٹ یہاں ہوئی تھی اسلام آباد میں میرے خلص سے دس دن پہلے جہاں کر ازائی سیب بھی آئے ہوئے تھے احمدی نیجاد بھی تھے اور ان نے بات کی کہ ہر خطے میں ریجنل سلوشن ڈھونڈنا چاہیے بجائے اس کے کہ میڈ ان واشنگٹن میڈ ان لنڈن سلوشن ڈھونڈا جائے اس اپروچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی صحیح سمت میں صحیح قدم ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوئیشن ہے اب دیکھ لیں اس میں جو آپ نے بات کر رہی ہے یونٹی کی ایشوز تو کچھ ہیں سیریس ہیں کارزائی کی کریڈیبلٹی نہیں ہے افغانستان میں امزی نجاج جیسے بھی ہے he has been isolated جو ہمارے ابھی تک the prime minister and president are fighting for survival of their critical lives تو میں نہیں سمجھتا کہ اس situation میں ان کے جو ارادیت تو اچھے ہوں گے میں نہیں سمجھتا کہ یہ آگے چیز آگے بڑھ سکتی ہے یا یہ سیریس ہیں سارے سیریس چیز ہوں لیکن ان کیا میں سمجھتا ہوں گے لیکن limitations ہیں لیکن overall میں سمجھتا ہوں کہ there is a consensus around the muslim world کہ at the end of the day نانصافی ہو رہی یہ سب سے بڑی نانصافی دیکھیں کہ بہودہ language being used in american think tanks american academia hollywood میں اور government میں congress میں against islam and muslim ٹھیک ایک کیمپین ہے بگر ایک کیمپین ہے this is also happening in Europe کارٹون کا کبھی issue آئیتا ہے کبھی منارت کا issue آئیتا ہے کبھی آتا ہے کہ نکاب کیوں پینا ہوئے اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کے کاؤنٹر نہیں کیا گیا ہمارے جو مسلم representative باہر جاتے ہیں یہاں تو بڑا آسان ہے میں سمجھتا ہوں amerika کو ڈسائز کرنا ہے میں نے باہر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا جو بہیویر ہے نہ ان میں equipment ہے نہ ان میں commitment ہے اس سے اپنی inner نہ ان کی ان میں باہر لئے انہوں سے دیشتا ہے میں آپ کے سپریں آپ کو دیکھیں ڈیویر ہے اب میں امیرے گوانی امیرے ہی سپرے جو japan جو japan جو ڈیویر ہے جانی امیرے ہوا جو جلی انٹرین باہر نشان وترجم چیز it's a lack of confidence اور elite classes میں میں سمجھتا ہوں especially full of complexes full of insecurities they are the biggest beneficiaries of Pakistan yet they are the greatest critics of Pakistan تو میں نہیں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کافی potential ہے لیکن we need to have a review and cleaning of the system اس سسٹم میں بڑی دو چیزیں ہیں ایک تو دیکھیں سب سے بڑی بات ہے through riches you can purchase a lot of things in Pakistan which is very unfortunate دوسری بات ہے کہ ہم نے integrity issue کو almost ختم کر دیا ہو ہے so the message ہم دے رہے ہیں young لوگ کو یہ message دے رہے ہیں there is no role model to look up to کہ without being honest without hard work you can achieve the top اور ایک ہی فیملی کے آپ دیکھیں کہ ایک ہی فیملی کی کہتے ہیں جمہوریت ہے ایک ہی فیملی کے بیس بیس تیس لوگ آ رہے ہیں تو it is a dictatorship of a super rich تو ہمیں completely ہمیں recast کرنا چاہیے ہماری society this is the time right now the real overhauling internally بھی ضروری ہے the real enemy is within us around culture around culture culture a political culture is a threat to the solidarity upon it ناظرین آپ گفتو سن رہے ہیں پاکستان کو جو مشکلات ہیں اس کا کیا حل ہے کس سمت میں صحیح قدم اٹھانے کی ضرورت ہے ہم آپ کی live calls جو ہیں ان کو welcome کریں گے number ہمارا لکھ لیجئے گا three six three one two one six nine ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کوئی سوال ان سے پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں بگیری صاحب یہ فرمایے گا کہ گوادر گوادر کتنا بڑا element ہے اس سارے focus پر جو بلوچستان پر ہے اس وقت امریکہ کا اور اس کے الائز کا میں نے یہ پوری آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے پوری کتاب گوادر پر لکھی ہے تو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تو کتاب تو یقینی طور پر وہ پڑھیں گے کتاب اس لیے لکھی تھی کتنی value تھی ورنا تو اس پر لکھنے کی ضرورتی نہیں تھی تو یہ کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ بلوچستان سے ہیں آپ گوادر سے میں نے کہنی یہ میں لہار سے ہوں اچھ اسن کالج میں پڑھا تھا آرمی میں ہوں آپ سمپ کر دیں اس کو بس مقصر تاکہ گوادر is the key رابرٹ ڈی کیپلن نے لکھا ہے کہ گوادر is the city of the future اس نے اس کو نیکش دبائی کا ہے اور وہ دوسری بات ہے کہ وہ نیکش دبائی اس کو امریکہ کے لیے بنانا جاتے ہیں that's another matter because وہ جو ریالس پیٹرز امریکہ یہ کہتا ہے اس کو لا رہے ہیں اگر امریکنوں پر شک نہ ہوتا ہم ان کو بھی لے آتے امریکنوں پر شک ہے تو وہ آپ کو ریمنٹ ڈیفست امریکن تھا چائنیز نہیں تھا اسی طریقے سے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گوادر جو ہے اس وقت اگر گوادر پر پہ پوچھ رہے ہیں تو گوادر کے اوپر تو سب کچھ ہے گوادر کی جو اکنومک پوٹینشل ہے وہ ملٹی ریجنز کو جوائن کرتے ہیں کوئی پورٹ نہیں ہے کوئی علاقہ نہیں ہے جو ایشین ہنٹر لینڈ کو پور ایجس میں سادن رشیا سینٹل ایشیا ویسٹن چائنا یہ سب کو فنل ایک زمین پر لینک کرتی ہو نیچے آکے وہ جوگریفکلی گوادر بنتا ہے ڈیپ سی پورٹ بنتی ہے گلف کے ماؤت پہ ہے میں اب کچھ پہلے جوگریفی تھوڑا تھوڑا سا اکسپلین کر دوں اور اب اس کو جیو اکنومکلی پاکستان ایران گیس پائپلین اس کے نورت سے گزرتی ہے جو پلان ہو رہی ہے ہر لینڈ اور سینٹل ایشیا سے وہاں پائپلائنز آ سکتی ہیں جو آپ جو بریزنس کی کی کتاب گرینڈ چس بورٹ بے انہوں نے کہا تھا کہ ایک ترقی میں جائے جو بی ٹی سی جا چکی ہے جہان پہ اور دوسری گوادر پہ آئے جو کہ زائرہ بھی تک نہیں یونیکال نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا یہ زبانے میں وہ اس لیے کہ افانستان میں جنگ آگئی وغیرہ وغیرہ تو وہ ابھی بھی جو نیو کون پلان ہے جس کی بھی بات کر رہے ہیں وہ افانستان اور گریٹر بلوستان کا ان کا یہی ایم ہے مگر قوشن تو یہ گوادر ہمارا ہے پاکستان نے خریدا تھا باید بھی گوادر امان سے ٹھیک اور ویسے بھی جیوگریفیکلی پاکستان بلوستان کا حصہ ہے ہمارا تو گوادر is the future of پاکستان اس کو develop کریں چائنا کے ساتھ ملکے ملٹی نیشنل کسی کو threat نہ کریں ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی خلاف استعمال ہو لیکن گوادر اس پاکستان موہد ایک چھوٹا سا جواب مجھے آپ سے چاہیے بریک پر ہم نے جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو پھر پوچھتے ہیں آپ سے ناظرین اس وقت ہے ایک بریک کا بریک پر چلتے ہیں اور واپس آئیں گے تو موہد دوسران شہاز آپ سے پوچھیں گے کہ گوادر پاکستان اور چائنہ کے درمیان قربت کے لیے کتنا بڑا سورس ہے ویلکم بیک ناظرین جی موہد صاحب میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ گوادر بہت بڑا لینڈمارک ہے چائنیز جو اکثر اپنی انٹینشنز بہت جلدی نہیں بتاتے ہیں مگر ان کے ڈپٹی پرائم میسٹر کی طرف سے یہ اعلان کہ پاکستان کے ساتھ مل کے وہ اس کو ایک نیول بیس میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ورڈ سیناریو پر اگر ایسا واقع ہونے جا رہا تھا امریکہ میں وہ کافی اس وقت بیلد کر رہے ہیں چائنیز تھریٹ چائنیز کی اپروچ پڑی ہے کہ they don't use big words actions basically speak اور چائنیز are also they have been disturbed ever since this انڈو-یو ایس نوکلیر ڈیل اور میں سب تو اس میں پاکستانی ڈیپلومیسی اور ہماری policy کا بہت بڑا فیلیر تھا کہ ایک ایک ایلیگل ڈیل ایلیگل ڈیل which had not signed the NPT is not eligible for civilian nuclear aid وہ سارے laws توڑ کے وہ ڈیل ہوئی ہے اور ہمارے لوگوں کا response تھا کہ ہمیں بھی وہ ڈیل دی جائے چیک تو چائنی کے لیے پاکستان وہ نے چائنی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی چائنیز ان کے جیسے آپ کے لیے اسرائیل ہیں امریکن کو ہمارے لیے پاکستان ہے پاکستان is almost non-negotiable چائنیز 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 کے ساتھ ہیں اس لیے میں سمتا ہوں کہ we should be sensitive about certain actions and we should advise get advice from people who are experts on dealing with this sensitive issue اور یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ گواہدر میں تو کوئی expert نہیں بلوچستان کی پہلے میں کلیر لی بتا ہوں لیکن I know one thing کہ I don't need to be an expert کہ بلوچستان is a province of Pakistan just like east Pakistan was a province of Pakistan which we misshandled very badly چیک بس یہ چی اور جنیز لوگا نے misshandle کیا they were the beneficiaries of the so called آدھا ملک ٹوٹ گیا تو کہا گیا نیا پاکستان آگیا they are the beneficiaries of this so called new Pakistan نیا آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ بلوچستان کو sensitively بہت carefully handle کرنے کی ضرورت ہے وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کریں گے تو تب ہی وہ باعث بنے گا پاکستان کے lessons thoroughly investigate ہونے چاہیئے and finding out who was responsible what policies were responsible which people were responsible اس کے بغیر ہماری self correction نہیں ہوگی ابھی تک ہمارے جو direction ہے نا it's still ہمارے great nations become great when they self correct their mistakes وہ ابھی missing ابھی تک ہمارے میں کاملی آغاز صاحب یہ فرمائیے گا آپ کے جس طرف اشارہ کیا گیا کہ بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سوائے پاکستان کی حکومت اور ruling elite کے اور تو کسی کی ذمہ داری نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو الائی پارٹی ہے جو ruling پارٹی ہے اس میں وہ will اور وہ determination ہے کہ وہ بلوچستان کے مسائل کو حل کر کے اس کو ایک economic hub جو ہے وہ بنائیں گے بدقسمت کی یہ ہے کہ ابھی تک نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہے اور اس بات کی ضرورت ہے اپنا بہاری صاحب ایک بات مجھے بڑی چکتی ہے یہ جو ہمیں برباد پتا کیا ہے selective احتساب نہیں آج میڈیا کی ازادی ہے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں بڑی selective ہو رہی ہیں میڈیا کی ازادی بھی بہت زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے آج جی جوڈیشری کی ازادی ہے اس کو بھی میں سمجھ ہوں کہ بڑا selective احتساب ہو رہا ہے اس کے اندر اور جو ہمیں کچھ دینے نہیں جا رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ corruption کی بات ہے تو corruption کیا فوجیوں نے نہیں کی جتنی دلیری سے فوجیوں نے corruption کی اس ملک کے اندر کسی نے نہیں کی اس کے بعد اگر آپ جوڈیشری کی طرف چلی جائے تو جتنی corruption انہوں نے کی ہے جتنی indemnity انہوں نے دیا اور direct عام آدمی متاثر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اور جتنا آپ دیکھ لیں جتنی ملک کے اندر جتنی سیاست کی اور جمہوریت کی مربادی ہوئی وہ بھی انہوں نے کی ہے کوئی اتصاب کر رہا ہوں تھا ان کا کوئی اتصاب نہیں ہے وہ کس کے فرائض میں شامل ہے لیکن چونکہ جرت نہیں ہے تو وہ ازادی جو ہے برائے نام ازادی ہے جس کا نا قوم کو فیدہ ہو رہا ہے نا اس اتصاب کا عام آدمی کو فیدہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں سوچ سمجھ کے آدھے پاکستان کو نیا پاکستان نکلے کروا دیا اور ان کا اتصاب کرے جنہوں نے نکلے نا یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے پاکستان میں صرف ایک بندے نے کرپشن کی ہوئی ساری کرپشن نکالے جس نے کیا سیاستدانوں نے کیا سب کی نکالے سارے سیاستدانوں کی نکالے آج کبھی کسی ازادی کے نام پہ کبھی کسی ازادی کے نام پہ اور عوام کو دکھایا کچھ جا رہا ہو کیا کچھ جا رہا ہو میں یہ سمجھ کہ ہمیں پاکستانی بننا پڑے گا اگر ہم پاکستانی نہیں بنیں گے تو ہم نے نہ مشرقی پاکستان کو بچا سکتے نہ اس کو بچا سکیں گے سوری یہاں پہ بہت زیادہ سٹیک ہے ان کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے ان کے ہمارے دشمنوں کے اور پورے یورپ کے بلکہ ان کو پلس کر کے کہتا ہوں یہ سارے جو اتحادی ہیں نیٹو والے یہ چور رلے ہوئے ہیں اور سارے ہم ان کے پٹھو بنے ہوئے ہیں مسلم ممالک سارے کے سارے ان کے پٹھو بنے ہوئے ہیں تو یہ اگر ہم پہلے دو میں پاکستان میں بلکل برگیڈی صاحب کی بات سے متفق ہوں پہلے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا اور اس کے لیے بلوشستان کو ہمیں فوری طور پہ اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا وہاں پہ محرومیوں کا ازالہ کرنا پڑے گا وہاں پہ شکایات دور کرنی پڑے گی اور ان لوگوں کا ان ٹرو سینس احتساب کرنا پڑے گا جو وہاں پہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بلوشستان میں جو غیر ایک بات میں ایک بات میں ایک کیس کا مجھے بڑے چھپتی ہے یہ بات چاہے کچھ ہو جائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں یہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا ایک کیس سامنے آیا عدالت کے اور کیا کیا گیا ہے کہ اچھے ڈاکٹر دے دو ان کو ان کا کیا کیا ہے جو جنہوں نے ان کو ان کی لاشیں منا دی ہیں ان کیا کیا انہوں نے مجھے صاحب آپ نے بھی نیشنل یونٹی کی بات کی کاملے لیے آغاز صاحب نے بڑے درد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے آپ یہ بتائیے کہ یہ نیشنل یونٹی کے لیے سٹیپ ون کیا ہے سٹیپ ون یہ ہے کہ جو پاکستان میں لوگوں کی بیسک پرولمز ہیں بیسک رکوائیمنٹس ہیں اس کے اوپر کنسنسس چیف کریں ابھی آپ کا جو پہلے انہوں نے کہا سب نے بھی کہا آغاز صاحب نے بھی کہا میں بھی وہی کہہ رہا ہوں آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں آپ کا تو سارا الیٹ بیسٹ پاکستان ہے یہ جو اٹھارہ کروڑ یا کل بیس کروڑ پاکستانی ہوگے ان کا تو پاکستان ہے ہی نہیں ہے اس وقت جو چل رہے ہیں جو پچھلے ستر سال سے چل رہے ہیں تو آپ لوگوں میں یہ تو فیلنگ لائیں کہ تو تب یونٹی آئے گی ان کو پتہ لگے جو بیسک چیزیں ان کی ہیں جس میں نیشنل سیکیورٹی بھی ہے مگر اکنومکس ہے آم لوگوں پاس تو روٹی کھانے کو نہیں آم آدمی کے پاس سو بنیادی چیزیں اور اس میں بلوشتان کی بات کر رہے ہیں بلوشتان میں سب سے پہلے آپ اس کو جسٹس دیں میں آغاز صاحب سے بلکہ اگری کرتا ہوں اس کو آپ جسٹس دیں اور ان کی جو بیسک ریکوائیمنٹس ہیں جو زیادہ ایڈمسٹریٹیو اور لوکل ہیں وہ میٹ کر سکتے ہیں جو باہر کا ایجنڈ ہے اس کو ڈیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے میں نے جیوپولیٹکلی بھی آپ کو بتا دیا اور بلوشتان پیٹریوٹک ہیں آدھے سے زیادہ تو پختون ہیں بلوشتان کے در جو ویسی پیٹریوٹک ہیں باقی بلوش بھی بہت پیٹریوٹک ہیں تھوڑے سے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں ان سے بھی نیگویسیشنز ہو سکتی ہیں ان کو واپس لائے جا سکتا ہے لیکن آپ کو لوگوں کے ساتھ ان کی بات سننی ہوگی مطلب اور اس کے ساتھ جو بگلا میں چار لفظ بولنا چاہتا ہوں یونائیٹ پاکستان ریفارم پاکستان اگر آپ ریفارم نہیں کریں گے تو یونائیٹ کیسے کریں گے ریفارم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا یہ جو کئی لوگ ویسے بات کروں چینج کی بات بھی کرتے ہیں آپ ریفارم کریں بہت شکریہ محاید صاحب مجھے آخری فیو لائنرز آپ کے چاہیے یہ جو انٹرنیشنلی مسلم یونیٹی کی بات آپ کرتے ہیں جس کا آغاز فیصل سے ہوا تھا اس وقت کس چیز کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کیا اوائی سی کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے یا یونائیٹی نیشن میں جتنے مسلم ممالک ہیں ان کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے what's your solution i think the sb سے بڑا solution Arab spring دیکھیں جنہیں کہنے کمال کر رہی ہے دیکھیں تونیشیا میں دیکھیں ایجپٹ میں دیکھیں سیریا میں دیکھیں لیبیا میں دیکھیں people got up and they were fighting for their dignity وہی theme تھی that has also affected America and affected also Moscow گولیوں کے آگے tankوں کے آگے لوگ آگے ہیں because they want they day in the sun they want dignity یہ میں سمجھتا ہوں یہ indicators encouraging ہیں بہت بڑے انکراج اس سے ہوا ہے کہ American leverage بہت کام ہوئی ہے Israel is totally shaken up جو establishment ہے مسلمانوں کی that is also shaken up میں سمجھتا ہوں یہ Arab spring آہستہ آہستہ will become an Islamic spring and you will see a very prosperous future people are becoming جو barriers فیر کا خوف کا وہ توڑ دیا ہے انہوں نے in this very encouraging note ناظرین آپ نے گفتگو سنی پاکستان آج جن مشکلات سے دو چار ہے اور اس کے حل کے لیے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں خاص طور سے ہم نے ذکر کیا ایران کے ساتھ جو ہماری قربت ہے گیس پائپ لائن کے حوالے سے اس میں ہمارے پاس کیا options ہیں کیا کیا جانا چاہیے میرے تینوں مہمانوں نے اس کے اوپر سہر حاصل گفتگو کی ہے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا برگیڈیا نادر میر صاحب کاملی آغا صاحب جناب مہاہد سیند صاحب اصل میں جو کی ہے وہ ہے کہ پہلے سب سے ہم اپنا house in order کریں national unity کا target achieve کرنے کے بعد ہی ہم international سیناریو میں کوئی بھی effective role ادا کر سکتے ہیں اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی